اسلام علیکم فرنڈ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں بہت ہی یمی قسم کے چکر شولے آپ ان کو کہہ لو وائٹ چینے کہہ لو اور سفید چینے کا سالن کہہ لو یا چکر شولے کہہ لو سب سے پہلے میں نے چار عدد پیاز لیا ان کو چاپ کیا ہے چاپ کیا ہے چنے رات کو میں نے بھگو لیے تھے اور ان کو میں نے بوائل کر کر رکھیا تھا یہ چار نارمل سائز کے پیاز ہیں ان کو میں نے چاپ کر لیا تھا فائن چاپ کیا ہے اور ہاپ کپ کے قریب میں نے آئل لیا ہے اور اس کو اچھا طریقے سے ہم نے فرائے کرنا ہے ہم نے اتنا اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ جو بیاز کا کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے سب کو چنے بہت پسند ہوتے ہیں اگر آپ کو نام کے ساتھ کھائیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا ہر قسم کے ساتھ یہ چل جاتے ہیں اور یہ جی ابھی بیاز ہو گیا ہے پراؤن میں نے ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب ون ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ اس کو بھی اچھا طریقے سے ہم فرائے کریں گے تاکہ ادرک لسن کا جو پچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں تین ادر ٹرماتر ہیں اور چار ادر ہری مرچے ہیں اور ایک میں نے ویسے ہی سابوت ایڈ کر دی ہے اور ان کو بھی اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے فرائے کر لینا ہے تاکہ جو ٹیماتر ہیں وہ سافٹ ہو جائیں ان کو میں تھوڑے دیل کے لیے کور کر کے رکھوں گی تاکہ یہ ٹیماتر جنسوں میں سافٹ ہو جائیں اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں سالٹ ہاف ٹیبل سپون کے قریب اس میں میں نے سالٹ ایڈ کیا آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے اس میں ہاف ٹیبل سپون کے قریب چکن پاوڈر ایڈ کیا ہے یہ اوپشنال ہے باقی سارے انگریڈنٹ گھر پہ ہیں کوئی بھی سپیشل انگریڈنٹ اس میں میں نے ایڈنے کیا چکن پاوڈر میں نے ایڈ کیا اگر گھر میں موجود ہے تو آپ ایڈ کرنے اگر نہیں تو آپ نہ کریں ٹھیک ہے یہ اوپشنال ہے اور اس کو بھی میں کور کر رکھوں گی تاکہ جو ٹیماتر ہیں وہ سافٹ ہو جائیں جی تو ٹیماتر ہو گئے ہیں سافٹ ان کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ گھرمی چیزیں ہوتی میں ریسپیز وہ والی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو ایزی ہوتی ہیں جو گھرمی چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں کوئی ایکسٹر انگریڈنٹس میں ایڈ نہیں ہوتا تو سمپل چی ریسپیز ہیں سمپل چی چیزیں ہیں ان کو آپ فالو کریں اور بہت یمی کھانا بن جاتا ہے ابھی اس میں میں ایڈ کروں گی ریڈ چیلی پاودر میں نے تیسٹ کے حساب سے یہ یوز کریں اگر آپ سپائسی کھانا چاہتے تو آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب ایڈ کی ہیں یہ زیادہ تیکھی نہیں ہے تیکھی والی نہیں ہے آپ اس میں تیکھی والی اگر یوز کریں تو آپ کی یہ آپشنا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں کر سکتے ہیں ہاپ ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں میں نے ہلڈی ایڈ کی ہے بس تین چیزیں نمک ملچ ہلڈی اور تھوڑا سا میں اس میں پانی ایڈ کر دیا اور اس پچھ طریقے سے مکس کر لیں گے کوئی بھی اس میں ایکسٹرا چیز نہیں ہے کیا آپ کہیں کہ پتہ نہیں سونی کون سے انگریڈینٹس اس میں یوز کر رہی ہے سمپل چی ویسپیز ہیں اور آپ کے ساتھ جو میں شیئر کرتی ہوں اور آپ لائک کرتے ہوں اور مجھے کومنٹس میں لازمی بتاتے ہیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگی اور آپ نے اپنی فیڈ بیک لازمی شیئر کرنی ہے آپ ٹرائے کرتے ہیں تو ٹرائے کرنے کے بعد مجھے لازمی بتایا میں بتایا کریں کہ آپ کو یہ ریسپیز کیسے لگتی ہیں ابھی میں نے اس میں اگر سپائسی 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 خوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ سپائسی نہیں ہے میں نے ہاپ ٹیبل سپون کے قریب چلی فلیکس ایڈ کی ہیں جو دلی مرس ہوتی ہے چلی فلیکس ہاپ ٹیبل سکون کے قریب ایڈ کی ہیں کیونکہ جو میں نے ریڈ چلی پارڈر یوز کیا تھا وہ ٹیکھا نہیں تھا ابھی بچ میں میں نے وائڈ جو ہے وائڈ کی پیز وائڈ کر دی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنے ہیں ہمارے جو چھکر چھولے ہیں جو سپید چلیں ان کا سالن ہے اس کی خوشبو اتنی اچھی آ رہی تھی اچھی آ رہی تھی اور بیچ میں میں نے اچھی سکپٹ کر دی میں نے جو ماشر ہے اس سے میں نے کچھ چنوں کو ماش کر لیا تھا وہ مرس ہوتی ہو گیا وہ میں نے آپ کی ساتھ شیئر نہیں کیا کچھ چنوں کو میں نے ماش کر لیا تھا یا چھوڑا سا پیس لین کو میں نے کچھ ماش کر دیا تھا اس کو ابھی ہم مکس کر رہے ہیں ابھی میں نے گرم مسالہ جونتا ہے وہ اس نے ایڈ کیا ہے پاک پیبر سکون کے قریب گرم مسالہ اس نے ایڈ کیا اور اس کو ایسے ہم نے تھوڑی دیل کے لیے ابھی یہ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور جو میں نے اس کو پیسا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے اچھی ہوگا اس کو میں نے تھوڑے چنوں کو پیس لیا تھا یہ دیکھیں ہمارے یمی سے چکر چولے ہمارے یمی سا چنوں کا سالن ہو گیا ہے ویڈی بہت یمی لگ رہا تھا بہت ماؤتھ وارٹن لگ رہا تھا بہت بہت ہی یمی تھا اس کو آپ نان روٹی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں مطلب کھا سکتے ہیں اس کو آپ تندور کی روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں گھر کی جو روٹی اس کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی یمی جسم کا یہ چنے ہے اور آپ نے مجھے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو ملتے ہیں اپنی نیکس ریسپی کے ساتھ اپنی نیکس ریسپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ مجھے لازمی بتائیے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ریسپی کے ساتھ خدافی